مجھے صرف حدیث کا صحیح کونسپٹ دیں جی کونسپٹ لے لیں ریکارڈ ہے انٹروڈکشن آف حدیث پورا حدیث کیسے ہیں اب حضور کے زمانے بات کی باتیں بھی حدیث حدیث ہی ہوتی ہیں حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات کیا مطلب ہوتا ہے بات مہدسین کے ہاں جو نبی الاسلام نے فرمایا اسے کہتے ہیں حدیث مرفوع کہ یہ رسول اللہ تک پہنچتی ہے عرفہ کہتے ہیں بلند کرنے کو جس طرح مارا یہ سطح مرتفع ہے ایک ہوتی ہے حدیث موقوف جو کسی صحابی کا کول ہوتا ہے جیسا کہ مولا علی کا کول کہ میری وجہ سے دو فر کے جہنم میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلو کر کے ایک میری دشمنی لیں اب یہ نبی الاسلام سے نہیں وہ بیان کر رہے ہیں خود بیان کر رہے ہیں اپنے بارے میں اسے حدیث ہی کہا جاتا ہے حدیث موقوف اس سے نیچے آج ہے تابین کے اقوال بھی جو ہیں وہ بھی احادیث ہوتی ہیں اگر وہ نبی الاسلام کے ریفرنس سے بیان کریں تو وہ حدیث نہیں اکسیپٹ ہوتی جب تک وہ سنت پوری نہ کریں اور جو ان کا اپنا کول ہوتا ہے نا اس کو ایکسپرٹ کے طور پر حدیث کے طور پر لیا جاتا ہے اب بخاری مسلمی حدیث کی کتابیں جو ہیں نا ان میں یہ ساری چیزیں آپس میں گندی ہوئی ہوتی ہیں حدیث موقوف حدیث مرفوع حدیث مقتوع یہ سب کی سب ایک جگہ جمع ہوتی ہیں ایک حدیث کے اندر اسی لئے اسے حدیث بھی کہا جاتا ہے اوورال حدیث ویسے اس کو کرتا ہے مثلاً اب یہ جو 3748 کا آپ نے والا لکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ تو واقعہ بعد میں حدیث کیسے ہے حدیث کیسے بنی 3748 جو بخاری کی حدیث ہے اس میں کیا الفاظ ہیں کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ناودو اللہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت جنہوں نے حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا آمین تو وہ چھڑی سے ان کے سر مبارک کو کریدنے لگا اور ان کے حسن کے بارے میں کوئی کلام کیا تو انس ابن مالک وہاں کھڑے تھے انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے یہ ہے 3748 جس کو آپ نے پوچھا کہ یہ حدیث کیوں ہیں اس لیے کہ اس میں رسول اللہ کا کیا نام نہیں آیا آیا نا دوسرا یہ حدیث سے مرفوع بھی ہے اس حوالے سے کہ انس ابن مالک نے رسول اللہ کو نہ صرف دیکھا ہے بلکہ دس سال وضو کروایا ہے بخاری مسلم میں اور انس ابن مالک کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی رسول اللہ کے ہم شکل ہیں حضور کا ہم شکل ہونا حضور کے ساتھ شکل کا ملنا یہ نبیل اسلام کی حدیث بن گی نا حدیث صرف حضور کا فرمان تو نہیں ہے جو آپ کر کے دکھائیں وہ بھی حدیث ہے جس پہ آپ خاموش ہوں وہ بھی حدیث ہے حدیث تقریری حدیث قولی حدیث فعلی نبیل اسلام کی ہم شکل حدیث موقوف بھی ہے کہ حضرت انس ابن مالک بیان کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی بات بھی ہے اور وہ واقعہ نتی ہو گیا اس کے ساتھ لہٰذا یہ سب کا سب ہی کٹھا ہو گیا بخاری میں اور سند ایک ہی ہے سند ایک ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کا ٹکڑا لے لوں کہ حسین جو ہے وہ رسول اللہ کے ہم شکل تھے اور باقی میں جملہ چھوڑ دوں کہ حسین کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا کیوں چھوڑیں گے راوی تو ایک ہی ہے جو بیان کر رہا ہے سمجھے ہی بات کی اسی راوی پہ اعتبار کر کے آپ نے حضور کی بات مان لی انس ابن مالک کی بات مان لی وہ پورا واقعہ جو بیان کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے آدھا واقعہ چھوڑ دیں تو ایسے تو نہیں ہوگا اس لیے سارے کو حدیث کہا جاتا ہے اور یہ تاریخ کہہ کے سے جھٹلا نہیں سکتے تاریخ کی سب سے اثنٹک بک قرآن ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم از کم آپ سمجھ لیں آلموسٹ تین ہزار سال پرانی تاریخ ہے وہ تو تاریخ ہے نا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حصد کیا اور وہ پھر کس طریقے سے مصر کے حکمران بنے یہ پوری تاریخ ہے نا تو تاریخی واقعات تو قرآن میں بھی آئے ہیں کیوں ہم بیان کرتے ہیں عبرت کے اس طریقے سے بخاری مسلم میں بھی جو تاریخ آئی ہے عبرت کے لیے بیان ہو رہی ہوتی ہے وہ حدیث کے طور پر ہی آتی ہے حدیث کی نمبرنگ کے تحت ہی آتی ہے جیسے قرآن میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے کہ تاریخی واقعات علاق کر دیئے ہوں اللہ نے یہ کہہ کہ یہ تو تاریخ ہے اب تخت بلکیس کا جو ایک واقعہ ہوا ہے ایک تاریخی واقعہ ہے اس طریقے سے رومنز اور پرشنز کی جنگ کا جو سورہ روم کے سٹارٹ میں ذکر ہے ایک تاریخی واقعہ ہے نا دونوں کافر لڑے تھے کوئی مسلمانوں کی جنگ کا ذکر ہے قرآن میں یہ کیا کر رہے ہیں واقعہ جو اللہ نے کہا ہے کہ رومی مغلوب ہوگے پرشنز کے ہاتھوں اور انقریب دوبارہ سے غالب آ جائیں گے اس میں دین کا کونسا مسئلہ بیان ہوا ہے دونوں کافر ایک تاریخی واقعہ ہے آیا ہے ایک پروفیسی کے طور پر بعد میں وہ پوری بھی ہوگی تو اس طرح آپ نا ریلیٹ کیا کریں تو جو بھی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حدیث جب بھی کوئی صحابی اتابی بیان کرتا ہے نا وہ کسی سرکمسٹانسز کی اوپر بیان کرتا ہے جس طرح مسلم شریف میں حدیث ہے میں نے کربلا والی ارسائج پیپر میں ڈالی ہوئی ہے کہ حضرت معاویہ نے نوسمٹ کی مال غنیمت کے جو سمان آیت سونے اور چاندی کے اور فوجیوں کو کہا کہ اپنی ترخاؤں کے ایورس جو ہے نا اپنے اپنی مرضی کے برتن اٹھا لو تو وہاں پہ صحابی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا نبیل اسلام نے سونے کے بدلے سونے کا کاروبار کا منع کیا ہے اللہ دست بدست ہو اور ہم وزن ہو یہ نہیں ہے کہ ایک فوجی کی تنخواہ جو ہے وہ سو دینار کے برابر ہے اور وہ ایسا سونے کا لوٹا اٹھا لے جو ڈیڑھ سو دینار کا ہے تو یہ تو سود لے گا وہ تو سارے فوجی روک گئے لیکن عزد مابیہ کو غصا آ گیا مسلم شریف کے الفاظ ہیں انہیں تو برا لگا کہ میرے حکم کو میں حاکم ہوں اور اس بندے نے دیس سنا کے سب کو سیڈ پہ کر دی ہے تو انہوں نے کہا میں بھی تو اتنا عرصہ حضور کے ساتھ رہوں میں نے تو ایسی کوئی دیس نہیں سنی اے کچھ تو اڈے انفیوی مولوی کہہ رہے ہیں انہوں نے میں بھی ایچتا قصید کوئی دیس آنی سنی ہے تو صحابی اتنے خصے میں انہوں نے کہا مجھے اندھیری رات کے ٹکڑے میں جنگل میں اسے بیان کرنے سے باز نہیں آنگا یہ وہ حدیث بیان کر اب یہ پورا ایک واقعہ ہوا ہے نا اب آپ کے اس واقعے میں جو کچھ حضرت معاویہ کے فوجیوں نے کیا حضرت معاویہ کے کہنے پہ اور وہ صحابی نے دیس سنائی اور وہ سارے بیک فوٹ پہ چلے گئے یہ واقعہ چھوڑ دیں بس آپ اتنا ایسا بیان کریں کہ سونے کے بدلے سونے کا کاروبار منہ ہے بھئی یہ واقعہ جب بیان کریں گے یہ ایمپلیمنٹ جس جگہ پہ ہو ہے وہ تو بتائیں گے نا ویسے تھے بڑا شوک ہے تو انہوں شانے نزول دس ہو ادیس شانے نزول نہ دا انہوں دس یہ مامو پارٹی تو انہوں نہ دس دیئے کہ انہوں نے کب یہ دیس بیان کی کہ حسین جو ہیں وہ حضرت رسول اللہ کے ہم شکل ہیں جب تمہارا جو مامو کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد وہ ان کے چھڑی مار رہا تھا ان کے سر مبارک میں اس وقت انہوں نے یہ دیس سنائی ہے تمہیں نہ بتائیں انجھے تھے بڑا شانے نزول دا شوک جے تے شانے نزول ہوں دا جے نا انہوں دیسان دا جتے دیسے تو اڑے وڑے نے کام پایا ہوتے 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 دیس سنان دیس ہیں تو پھر وہ سارے واقعے کو محدثین ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور اس پورے کو حدیث ہی کہا جاتا ہے حدیث وید تفسیر سمجھا گی بات کی یہ ساری باتیں میں نے ایک انٹرلیکچور ترتیب سے مثالیں دے کے ترتیب سے کوئی سوا ڈیڑھ گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے انٹرلیکشن آف حدیث اس میں ملکرین احادیث کے بھی جوابات ہیں ناسویوں کے بھی جوابات ہیں ساروں کے جوابات ہیں